چین نے ایک بار پھر ارنانچل پردیش کو لے کر چالبازی دکھائی ہے چین نے ارنانچل پردیش کی گیارہ جگہوں کے نام بدلے ہیں چین کی اس کاریوائی پر ویدیش منترالے نے اعتراض جتاتے ہوئے اسے سیرے سے خارش کر دیا ہے ویدیش منترالے کی اور سے کہا گیا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب چین کی اور سے اس طرح کی کوشش کی گئی ہو ہم اس کوشش کو سیرے سے خارش کرتے ہیں ارنانچل پردیش بھارت کا ابھی نیانگ ہے چین نے بھارت کے خلاف ایک اور ساجش کی ہے چین نے ارنانچل پردیش کے لیے ناموں کی تیسری لسٹ جاری کی ہے بھارت یہ صاف کر چکا ہے کہ ارنانچل پردیش بھارت کا ابھی نیانگ ہے اور ہمیشہ رہے گا لیکن لگتا ہے کہ ڈرائگن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے چین اپنی چالاکیوں سے باز نہیں آ رہا ہے اس نے ارنانچل پردیش پر اپنے دعوے کو پختہ کرنے کے مدنظر نیا ہتھکنڈا اپنایا ہے چین نے ارنانچل پردیش کے چینی، تیبتی اور فنین میں ناموں کی تیسری لسٹ جاری کی ہے چین کے ناغرک معاملوں کے منترالے نے ارنانچل پردیش کے گیارہ جگہوں کے نام جاری کیے ان گیارہ جگہوں میں دو بھومک شیطر، دو رہائش علاقے، پانچ بروتی چھوٹیاں اور دو ندیا شامل ہیں چین سرکار کی پرانتی پریشت نے تبت کے دکشنی حصے کو جنگنن کا نام دیا ہے بھارت پہلے بھی ارنانچل پردیش کے کچھ جگہوں کے نام بدلنے کے چین کے قدم کو خارج کر چکا ہے بھارت کا کہنا ہے کہ ارنانچل پردیش بھارت کا ابھی ننگ ہے اور ہمیشہ رہے گا چین کے طرف سے یہ ناموں کی تیسری لسٹ ہے اس سے پہلے دوہزار سترہ میں ارنانچل پردیش کے چھ جگہوں کے ناموں کی پہلی لسٹ جاری کی گئی تھی دوہزار سترہ میں دلائی لامہ کے ارنانچل پردیش دورے کے کچھ دن بعد ہی چین نے پہلی لسٹ جاری کی تھی اس کے بعد دوہزار اکیس میں چین نے ارنانچل کے پندرہ جگہوں کی دوسری لسٹ جاری کی تھی